موسیقی اور یہ کنفلکٹ ریزولیشن ٹیکنیک پانچ قسم کی ہیں آج ہم ان کو دیکھیں گے ایسے ٹولز اینڈ ٹیکنیک کے حساب سے جو ہمیں انٹر پرسنل اینڈ ٹیم سکلز کی نتیجے میں ہم نے دیکھنی ہے تو سب سے پہلی جو ٹیکنیک ہے انٹر پرسنل اور ٹیم سکلز میں وہ کنفلکٹ منیجمنٹ تھی اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ جو ریزولیشن ٹیکنیک ہے سب سے پہلی ریزولیشن ٹیکنیک ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے کولابریٹنگ یا پرابلم سالونگ اس ٹیکنیک میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو دو پارٹیز یا جتنی بھی پارٹیز جن کے درمیان کنفلکٹ آ رہا ہے وہ انڈویجول ہیں دو ممبر ہیں یا دو سے زیادہ ممبر ہیں جن کے درمیان کنفلکٹ آ رہا ہے آپ کے ٹین ممبر ہیں یا کوئی سٹیک ہولڈر ہیں دیورنگ سیشن یا کوئی میٹنگ ہے یا کسی پوائنٹ پہ ٹیکنیکل ایشوز پہ جیسا کہ سورس ہوتے ہیں جن کے بیس پر ہمارے کنفلکٹ آ جاتے ہیں وہ سورس کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس دوران اگر کنفلکٹ آ رہا ہو دو یا دو سے زیادہ انڈویجول کے درمیان یا پارٹیز کے درمیان تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے سالو یعنی جس ایشو پہ وہ کنفلکٹ آ رہا ہے ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ملٹیپل ویو پوائنٹ پر ہم آرائیو کیا کرتے ہیں جو ان کا دونوں پارٹیز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں پرابلم کو سالو کروا دیں ایزے پروجیکٹ منیجر ہم دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو اگری کرتے ہیں دونوں پارٹیز کو اگری کرتے ہیں تاکہ جس بیس پر پرابلم آ رہا ہے اس پرابلم کو سالو کیا جائے اور وہ سالو کرتے ہوئے ہم دونوں کو اگری کرتے ہیں ایک ہی چیز پر اور وہ دونوں پارٹیاں اگری بھی ہو جاتی ہیں اس ٹیکنیک میں جب وہ اگری ہو جاتی ہیں دونوں پارٹیاں تو وہ دونوں پارٹیاں ون کرتی ہیں دراصل وہ دونوں آپس میں بیٹھ کے کلابریٹ کرتی ہیں اور اپنا جو پرابلم ہوتا ہے وہ سالو کرتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ دونوں پارٹیاں ون کرتی ہیں ہنڈر پرسنٹ ون کرتی ہیں اس کا مطلب ہے جو ڈیفرنسز آ رہے ہوتے ہیں ان دو پارٹیز کے درمیان وہ بیٹھ کے سالو ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ دونوں پارٹیاں ون کرتی ہیں اور یہ سچویشن ون ون سچویشن تو پہلی ٹیکنیک ہم استعمال کریں گے ادھے پروجیکٹ منیجر کلابوریٹنگ جن پارٹیز کے درمیان یا جن انڈویجول کے درمیان کنفلکٹ آ رہا ہے ان دونوں کو بٹھا کے ہم کیا کرتے ہیں جو ڈیفرنسز آ رہے ہیں جن جس بیس پر کنفلکٹ آیا ہے وہ ڈیفرنسز چیک کرنے ہیں اور ان دونوں پارٹیز کو ان کے ڈیفرنسز ختم کرنے ہیں اور جو جو ان کا پوائنٹ ہے ان کو ہم کلیر کر کے دونوں پارٹیز کو سٹسپیکشن دیتے ہیں تو یہ پہلی ٹیکنیک تھی جس کو ہم پرابلم سالونگ یا کلابوریٹنگ کے دیں دوسری ٹیکنیک ہم یوز کرتے ہیں جس کو ہم کمپرومائزنگ کہتے ہیں اس ٹیکنیک میں دونوں پارٹیز کمپرومائز کرتی ہیں جس چیز پہ کنفلکٹ آ رہا ہوتا ہے وہ دونوں پارٹیز اس پوائنٹ پہ یا اس کنفلکٹ پہ دونوں ہنڈر پرسنٹ ایگری نہیں ہوتی بلکہ وہ کمپرومائز کرتی ہیں ریکنسائل کرتی ہیں ہم پرابلم سالویشن ڈھونٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ ڈگری پر جا کے ہم سیٹسپیکشن دیتے ہیں دونوں پارٹیز کو کیا کرتے ہیں کچھ ڈگری پر ایڈلیس سکسٹی پرسنٹ یا فیپٹی پرسنٹ وہ پارٹی وین کرتی ہے اور سکسٹی پرسنٹ یا سکسٹی پرسنٹ دوسری پارٹی وین کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہنڈر پرسنٹ کوئی پارٹی بھی اپنے اوپر یا وین سیچویشن میں نہیں آتی ہنڈر پرسنٹ تو دونوں پارٹیز لوز لوز ہوتی ہیں یعنی فیپٹی پرسنٹ اس نے لوز کیا فیپٹی پرسنٹ اس نے لوز کیا لہذا یہ جو سیچویشن بنتی ہے دونوں پارٹیز کے درمیان وہ لوز لوز سیچویشن بنتی ہے کیونکہ دونوں پارٹیاں جتنی بھی پارٹی ہوتی ہیں یا دونوں پارٹیاں دونوں انڈویجول کوئی بھی چیز ہنڈر پرسنٹ لیتی نہیں ہے یعنی نہ وہ ون کرتی ہیں 100% نہ دوسری پارٹی ون کرتی ہے تو نتیجے میں کیا ہے کہ دونوں پارٹیاں کمپرومائز کرتی ہیں یہ بیسیکلی اچھی چوائس نہیں ہے لیکن پھر بھی پرابلم سالوینگ کے نتیجے میں دوسرے نمبر پہ آتی ہے تو بیسٹ ٹیکنیک ہے وہ پرابلم سالوینگ ہی ہے لیکن جبکہ اگر یہ بہت اچھی ٹیکنیک نہیں ہے لیکن پھر بھی اس صورت میں بھی دونوں پارٹیاں ایڈ لیسٹ اگری ہو جاتی ہیں اور کنپلکٹ ویزولو ہو جاتی ہے تیسری ٹیکنیک ہے سمودھنگ یا اکاموڈیٹنگ اس ٹیکنیک میں ہم کیا کرتے ہیں ہم سلوشن کو ٹیمپریری سالو کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں ٹیمپریری سالو کر دیتے ہیں سمودھ کر دیتے ہیں وقتی طور پر پارٹیز یا انڈویجول آپس میں جو ڈیفرنسز آ رہے ہوتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم پرمنٹ سلوشن نہیں کرتے بلکہ ہم ٹیمپریری اس کو کول ڈون کر دیتے ہیں دونوں پارٹیوں کو اور ہم بعد میں ان کو پرمنٹ سلوشن پروائیڈ کر دیتے ہیں یا پرابلم سلوشن کی طرف جاتے ہیں جو پہلے ٹیکنیک ہے تو سمودھنگ کیا کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی حل نہ ہو دو پارٹیز کے درمیان کنفلکٹ ریزولو کرنے کا تو ہم کیا کرتے ہیں وقتی طور پہ ادھے پروجیکٹ مینیجر چونکہ یہ ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے کہ پروجیکٹ کے اوپر کنفلکٹ کو ریزولو کرنا تو ہم کیا کرتے ہیں وقتی طور پر ہم پرابلمز کو کول ڈاؤن کرتے ہیں یا ڈیفرینسز جو آ رہے ہوتے ہیں جو دو پارٹیز یا دو انڈویجل کے درمیان ہم ان کو ٹمپریری جو ہے وہ سلوشن دیتے ہیں تاکہ کچھ ٹائم کے لیے یہ جو کنفلکٹ آ رہا ہے وہ کول ڈاؤن ہو جائے اور پھر ہم بعد میں اس کا پرمنٹ سلوشن کرتے ہیں یہ پرمنٹ سلوشن نہیں ہوتا سمووتنگ اور پھر بعد میں ہم ہو سکتا ہے کہ پرابلم سالونگ کی طرف جائیں یا پھر کوئی اور ٹیکنیکہ میں لگائیں تو تیسری ٹیکنیک سمووتنگ چوتھی ٹیکنیک ہے فورسنگ یا ڈائریکٹنگ یہ بسیکلی ایک پارٹی سٹرونگلی ہوتی ہے کسی دوسری پارٹی پر یا دوسرے انڈویجول پر اور وہ اپنا ویو پوائنٹ کوشش کرتی ہے ہنڈر پرسنٹ وین کرنے کی that's mean کہ وہ فورس کرتی ہے پارٹی کہ وہ دوسرے انڈویجول پر اپنا ویو پوائنٹ کیا کرے ڈالے اور یہ اس ٹیکنیک میں کیا ایک پارٹی وین کرتی ہے اور دوسری پارٹی وین نہیں کرتی اور ایک پارٹی ہنڈر پرسنٹ لیتی ہے اپنے کنفلٹ بیس پر اور دوسری پارٹی آل موسٹ زیرو پرسنٹ پر ہوتی ہے تو اس طرح کی سیچویشن کو ہم کیا کہتے ہیں یہ وین لوس سیچویشن ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی فورسنگ جو ہے یہ ورس ٹیکنیک کہلاتی ہے بیسیکلی اور یہ زیادہ تر پروجیکٹس پر انیکسپٹیبل ہوتی ہے فورسنگ ٹیکنیک کنفلکٹ ریزولیشن ٹیکنیک سنے سے آخری ٹیکنیک ہے ویدرال یا آوائیڈوینز یہ ٹیکنیک بیسیکلی دو پارٹیز یا دو انڈویجول کے بعد کے درمیان جو ڈیفرنسز آ رہا ہوتا ہے ان کو ایدے پروجیکٹ منیجر ان کو وہ آوائیڈ کرتا ہے تاکہ وہ سنی نہ جائیں کیا ہے کہ وہ سنی نہ جائیں کچھ دیر کے لیے وہ بلکل پارٹی کو چھوڑ دیتا ہے ان دونوں کے پوائنٹ آ ویو کو ویدیس ٹیکنیک پارٹیز ریٹریٹ آر پوسپون اڈسیئن آنا پرابلم یعنی پی ایم کیا کرتا ہے یا وہ دو پارٹیز جس جیس پر جس ایشو پر کنفلکٹ آ رہا ہوتا ہے وہ پوسپون کر دیتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پی ایم آئی زم کیا ہے کہ پرابلم کو ڈیل کریں ان کے ساتھ سالو کریں نہ کہ ویڈرال کریں یہ چائز بلکل کنفلکٹ ریزولیشن کی بلکل خلاف ہے بلکہ بہت اپوزٹ ہے جیسا کہ یہاں منشن کیا گیا ہے کہ ویڈرال is not usually the best choice for resolving کنفلکٹ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسی سیچویشن پروجیکٹ پر آ سکتی ہیں جس کی بیس پر ہمیں ان کو وہ جو کنفلکٹ آ رہے ہیں ان کو پوسپون کرنا پڑے کچھ دیر کے لیے تاکہ ہمیں کوئی انفرمیشن مل سکے بعض دفعہ انفرمیشن کلیر نہیں ہوتی جن ایشوز پر کنفلکٹ آ رہا ہوتا ہے دو پارٹیز کے درمیان یا دو انڈویجول کے درمیان آپ کے پروجیکٹ پر تو کیا کرتے ہیں ایسے پروجیکٹ مینجر کیا کرتا ہے وہ وہ اس کو بدرال کر رہا ہوتا ہے بیسکلی آوائیڈ کر رہا ہوتا ہے تاکہ کچھ دیر کے لیے وہ پوسپون ہو جائے اور اس کو اڈریس نہیں کرتا اور اس کے بارے میں انفرمیشن کلیکٹ کرتا ہے جس ایشو پر چونکہ اس کو انفرمیشن ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوتی اور وہ اس ایشو کو اڈریس نہیں کر سکتا ہے ایسے پروجیکٹ مینجر تو وہ کیا کرتا ہے اس کو آوائیڈ کرتا ہے اور اس دوران آوائیڈنگ کے درمیان ویڈرال کے درمیان وہ انفرمیشن کلیکٹ کرتا ہے جس چیز پر وہ ایشو آ رہا ہوتا یا کنفلکٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس دوران جب وہ انفرمیشن کلیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر پرمنٹ سلوشن کی طرف جاتا ہے تو اس طرح سے یہ نیسیسری ہو سکتی ہے کسی بھی پروجیکٹ پر تو اس میں میں نے نوٹ یہاں پر منشن کیا ہے کہ remember the collaborating our problem solving as a generally the best answer and forcing is usually the worst answer exam point of view سے بھی بہت important چیز ہے کہ generally وہ اگر question میں پوچھ لے کہ problem solving technique کی generally جو سب سے best technique ہے یا best choices ہے وہ کونسی technique ہے وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ وہ problem solving یا collaborating ہے اور جو worst technique ہے وہ میں نے پہلے بھی mention کیا تھا کہ forcing ہے directing ہے یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں mention کیا کہ but it depends on the situation in the question کہ exam point of view سے situation بہت زیادہ depend ہوگی situation کیا ہے اس پہ depend بہت زیادہ کریں گے کہ اس وقت situation ہو سکتا ہے کوئی ایسی بتائی گئی ہو جس کے نتیجے میں ہمیں best choice ہی forcing لگے best choice ہی forcing بن رہی ہو تو پھر ہمیں اس حساب سے دیکھیں لیکن جیسا کہ mention کیا گئے ہم جنرلی ایسا نہیں ہوگا جنرلی آپ کو best choice اگر پوچھی جائے گی تو collaborating اور problem solving ہوگی جو ورث ترین جو ہمارے پاس ٹیکنیک ہے problem solving کی یا conflict resolution کی تو وہ ہمارے پاس forcing یا directing ہے تو پانچوں کی پانچوں ٹیکنیک کلیر ہوں گی اب میں ان کو ایک ہی سلائیڈ میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیسی picture ملتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پانچوں ٹیکنیک ایک figure میں ہیں اور ایک time line کی صورت میں دو parties ہیں ان کے درمیان conflict آ رہا ہے تو ہم نے چونکہ ابھی ابھی انسانوں کو discuss کی ہے جیسے پہلے ٹیکنیک ہم نے study کی ہے problem solving یہ permanent solution ہے یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو solution ہم problem solving کرتے ہیں یہ permanent solution کرتے ہیں دوبارہ ان parties کے درمیان اس issue پہ conflict نہیں آتا دوسرے issues پہ conflict آ سکتا ہے لیکن اس issue پہ conflict نہیں آتا دوسری ٹیکنیک ہم نے دیکھی compromising reconciling یہ آلدو کے permanent technique نہیں ہے لیکن دونوں parties کچھ نہ کچھ lose کرتی ہیں اور at least problem solve ہو جاتا ہے گو کے دونوں parties 50% get کرتی ہیں لیکن problem solve ہو جاتا ہے اس کے بعد سبودنگ ہم نے پڑھی سبودنگ میں نے بتایا کہ آپ کو temporary solution دیتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں جیسا کہ یہاں show بھی کیا گیا ہے کہ اس technique کے نتیجے میں جب ہم smooth کر دیتے ہیں اس issue کو پھر ہم compromising کی طرف جاتے ہیں یا problem solving کی طرف جاتے ہیں issue ایسا ہے جس پر دونوں parties 100% agree نہیں نہیں technique apply کریں دونوں کی دونوں permanent solution ہے اور بعض دفعہ ہم forcing کی طرف جاتے ہیں چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک point of view بہت strong ہے اور دوسرے point of view صحیح نہیں ہے دوسری party کا ہم کیا کرتے ہیں as a project manager ہم decision لے لیتے ہیں اور ایک party 100% win کرتی اور دوسری party lose کر دی تو ہمیں rare cases میں اس لیے اس arrow کو light show کیا گیا ہے rare cases میں ہم کیا کرتے ہیں اس smoothing technique کو جو temporary solution دیا تھا وقت طور پر اس کو بعد میں ہم ان تین techniques کے بیچ کسی ایک کو چنتے ہیں clear ہوگی بات یا تو ہم permanent solution دونوں permanent solution جیسے problem solving compromising دونوں permanent solution ہیں اور forcing بھی permanent solution ہے لیکن یہ worse case ہوتا ہے اس لئے اس کو زیادہ choice بنانے کی ہماری کوشش نہیں ہوتی as a project manager اور آخری technique ہے ہمارے پاس withdraw جو کہ PMI کے خلاف ہے جو کہ اس کو promote نہیں کرتی PMI اس کو promote نہیں کرتی as a project manager یہ best practice نہیں ہے لیکن اگر ضرورت پڑے تو ہم یہ technique بھی استعمال کرتے ہیں جو avoiding ہے تا کہ اس صورت میں استعمال کرتے ہیں technique جب ہمیں information poor reading ہوتی کسی بھی project کے conflict پر